بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر تنویر عرشت چودری جیسا کہ ہمارے تمام ویورز فالور پیشنٹ فرینڈز اور فیملیز جانتے ہیں کہ ہم نے ہمیشہ کرنٹ ایشو کو اڈرس کرنے کی کوشش کی ہے اور آج کا ہمارا موضوع بھی بیسیکلی آج کے کرنٹ جو بھی کمپلینز ہوں گی پیشنٹ کی اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم انفرمیٹک سیشن کریں گے آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ آئرن ڈیفیشنسی اور کیلشیم ڈیفیشنسی جو ہے وہ ایک کس طرح پیشنٹ کے اندر ڈیویلپ ہوتی ہے پھر جب ہم اپنے کلینیکل ٹرائل کے اندر پیشنٹ کو دیکھتے ہیں تو کس طرح ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ جو پیشنٹ ہمارے سامنے بیٹھا ہے یا بیٹھی ہے تو یہ کیلشیم ڈیفیشنس ہے یا پھر یہ آئرن ڈیفیشنٹ ہے ایسی کنڈیشن میں بیشمار پیشنٹ ہمارے کلینیکل ٹرائل میں آتے ہیں جیسا کہ آج ہم ایک گرین ٹون کے علاقے میں ایک میڈیکل کیمپ کر رہے تھے ایک سکول کے اندر تو ہم نے بیشمار بچے ایسے دیکھے وہاں پہ تقریباً آلموسٹ اگر ہم نے ہنڈرڈ پیشنٹ دیکھا تو تقریباً نائنٹی پرسنٹ جو لوگ تھے وہ تقریباً آئرن ڈیفیشنٹ اور کیلشیم ڈیفیشنٹ تھے اب وہ ان کی سیچویشنز ہمیں اس طرح پتا چلی کہ جب بھی بچے آلموسٹ ان کی ایج انڈر ٹویل بیئرز تھی بارہ سال سے لے کے اور چھ سال اور پانچ چھ سال سے بارہ سال کے درمیان والے بچے تھے پھر ان کے ساتھ ان کی فیملیز بھی تھی تو ہم نے جب اس علاقے کے اوپر فوکس کیا پھر ہم نے وہاں پہ پیشنٹ کو پروپر ایکزیمن کیا تو اس میں ہم نے دیکھا کہ نائنٹی پرسنٹ لوگ جو ہے وہ آئرن ڈیفیشنٹ ہیں اور کیلشیم ڈیفیشنٹ ہیں یعنی آئرن اور کیلشیم کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے آپ کا برین پروپر ڈیویلپ نہیں ہوتا آپ کے جو ہے وہ نرز جو ہے وہ ویک ہو جاتے ہیں آپ کے مسلز کی پروپر گروتھ نہیں ہوتی اس طرح جو ہے وہ آپ کا ہائٹ بڑھنے میں بڑی پروپرمز ہوتی ہے آپ کا قد نہیں نکلتا اسی طرح آپ کے جوائنٹ میں پین رہتا ہے پٹھوں میں کیچاؤ ہو جاتا ہے اب جب ہم پیشنٹ کو اپنے سامنے بٹھا کے کلینیکل ٹرائل میں یہ دیکھتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے کیسے پتا چلتا ہے ہم جب پیشنٹ کو دیکھتے ہیں اس کا فیس جو ہے وہ ہمیں پیل ییلو نظر آتا ہے اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سم کنڈیشن کے اندر پیل ییلو یا آپ کا ییلو فیس کا نظر آنا وہ بیسیکلی جوائنٹس بھی ہو سکتا ہے آپ کی آئیز کا اس طرح نظر آنا وہ جوائنٹس بھی ہو سکتا ہے لیکن سم کنڈیشن کے اندر ہم دیکھتے ہیں آپ کی آئیز جو ہیں وہ بلکل پیور وائٹ ہوتی ہیں اور آپ کے نیلز جو ہے وہ ان کے اندر ہمارے ہمیں جو نا وائٹ کلر کی لائنز نظر آتی ہیں اسی طرح جب ہم آپ کا ہاتھ اس کی مٹھمند کروا کے پھر ہم اس کو کھلواتے ہیں یا آپ کا ہینڈ کلوز کرتے ہیں پھر اس کو اوپن کرواتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے وہ آئیرن ڈیفیشنٹ ہے یا اس کو آئیرن کی کمی کتنی ہے یا نہیں ہے اس طرح جب وہ اس کے نیلز کو دیکھتے ہیں اس کے ہم دانت کو پراپر کے جو اٹیت ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں یا پھر بچوں کے جوڑ کو دبا کے دیکھتے ہیں یا اس کے اوپر کوئی چیز ٹیچ کر کے دیکھتے ہیں تو یہ وہ پوزیشن ہوتی ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ بچوں میں کیلشیم آئرن ڈیفیشنسی ہے یا نہیں ہے اب اس کا جب ہم ٹیسٹ پہ جاتے ہیں تو پھر ہمیں سی بی سی رکمنٹ کرنا پڑتا ہے یا سیرم آئرن ہمیں کروانا پڑتا ہے یا کنڈیشن چیک کرنے کے لیے کیلشیم کا آپ کی باڈی میں کیا لیول ہے تو اس کے لیے ہم سیرم کیلشیم کرواتے ہیں اگر ہم نے ویٹامن ڈی تھری کا لیول دیکھنا تو پھر ہم اس کا ویٹامن ڈی تھری کرواتے ہیں اور بعض کنڈیشن میں بی ایم ڈی کے ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں جو آپ کے ہڈیوں کا الٹراسونڈ ہوتا ہے جس میں پتا چلتا ہے کہ آپ کو آسٹیو پروسس ہے آسٹیو پینیاں ہے یا آپ کی ہڈیاں ویک ہو رہی ہیں یا کمزور ہو رہی ہیں تو بیسیکلی ہم آپ کے ساتھ جو اپنا شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ بیسیکلی یہ ہے کہ جب جو پورٹی ہے جتنے بھی ہمارے یہ پورٹی کے نیچے لوگ رہتے ہیں یا جن کو ڈائٹ پروپر نہیں ملتی جن کے کھانے پینے کا پروپر ٹریٹمنٹ کا یا اس کا بندوبست نہیں ہوتا یا وہ پروپر دودھ جوسز یا وہ اس طرح کے ایگ بغیرہ خجوریں یا اس طرح کی چیزیں اگر وہ اپنی باڈی میں انٹیک نہیں کرتے یا پھل زیادہ نہیں کھا سکتے تو بیسیکلی خوراک پوری نہ ہونے کی وجہ سے پھر ان کے قد نہیں بڑھتے پھر ان کے جو مائنڈ کی جو پاور آف تھنکنگ ہے وہ ڈاؤن رہتی ہے دماغ پروپر کام نہیں کرتا اسی طرح وہ ایک بڑا آدمی بننے میں بہت بڑی رکاوٹ ہوتی ہے کیونکہ ان کا جو مائنڈ ہے وہ پروپر ڈویلپ نہیں ہو رہا ہوتا تو ہمارا بیسیکلی جو دماغ ہے اس کو اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑا سٹرونگ بنایا ہے اگر ہم اس کی ایک رسی بنائیں یا اس کا ایک پائپ بنائیں تو وہ چاند زمین سے دو لاکھ ساٹھ ستر ہزار کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے تو اگر ہم اس کی ایک رسی بنا کے زمین سے اس کو باندھیں پھر چاند کے اوپر سے لاؤ کے دوبارہ زمین کے ساتھ اس کو گرہ لگائیں تو یہ چار لاکھ ستی ہزار کلومیٹر تقریباً اس کی لیندھ بنتی ہے تو ہمارے دماغ کی سوچنے کی کپیسٹی اتنی لمبی جوڑی ہے یعنی وہ اگر زمین سے لے کے ہم چاند تک جائیں چاند سے دوبارہ زمین پر آئیں تو یہ لیندھ ہے یہ میرے مائنڈ سیٹ کے سوچنے کی کیفیت ہے یعنی اس کے اندر یہ چیزیں آ سکتی ہیں اب جو چیز آپ اپنے دماغ میں سوچ سکتے ہیں وہ ہر ممکن صورت ہو سکتی ہے اب اس کرائیٹیریہ تک پہنچنے کے لیے جو آپ کا گول آپ نے سیٹ کی ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو بیشمار ڈیفیکلٹیز آئیں گی بیشمار آپ کو مسائل آئیں گے پریشانیاں آئیں گی دکھ تکلیفیں آئیں گی ان سب کو آپ نے عبور کرنا ہے اور وہ نکلنا ہے اپنے حکمت حملی کے ساتھ اب میری جو ان ساری باتوں کا لنک آئرن اور کیلشیم ڈیفیشنسی کے ساتھ اس لیے ہے کہ جب میری باڈی پروپر ڈیویلپ نہیں کرے گی میرا مائنڈ پروپر گروہ نہیں کرے گا اور میری جو سوچنے کی پاور ہے وہ ایک محدود ہو جائے گی تو میں جب اپنی باڈی کو پروپر انرجیٹک کروں گا نیوٹرینٹس پروپر میری باڈی میں جائیں گے کیلشیم ویٹامنز اور پھر منرلز پھر اس کے ساتھ آئرن یہ پروپر جب میری باڈی میں جائے گا تو میری باڈی ڈیویلپ ہوگی جب میری باڈی ڈیویلپ ہوگی میرا مائنڈ ڈیویلپ ہوگا میرے مسل ڈیویلپ ہوں گے میرا نرف سسٹم ایکٹو ہوگا میری بلیڈ سرکولیشن بہتر ہوگی جب یہ چیزیں بہتر ہوگی تو میری پاور آف تھنکنگ بھی وہ انلیمٹیڈ ہو جائے گی اس کی سوچ کا دائرہ کار بڑھتا چلا جائے گا کیونکہ میرے مائنڈ کی کپیسٹی میرے برین کی کپیسٹی بڑھتی چلی جائے گی اب جب میں کم کھاتا ہوں تو میرا مائنڈ جو ہے وہ مجھے کم کھانے کا ہی سگنل دے گا اگر میں اپنی باڈی کے اندر کیلشیم اور پروٹین اور فیٹ والی چیزیں زیادہ انٹیک کروں گا تو میرا جو برین ہے وہ مجھے وہی سگنل دے گا اس طرح میں نے کاربو ہائیڈریٹس کو کم کرنا ہے باقی چیزوں کی تعداد اپنی باڈی میں بڑھاؤں گا تو میری باڈی پراپر ڈیویلپ کرے گی تو ہمارا اصل میں آج کا یہ ویڈیو اور انفرمیٹک سیشن بنانے کا پرپس صرف یہ تھا کہ اپنے ویورز کے نالج کو اپ ڈیٹ کیا جائے کہ اگر ان کے بچوں میں کیلشیم اور آئرن ڈیفیشنسی ہے اور اس کے دو ہی طریقے ہیں بچوں کے دانت دیکھیں اگر وہ بور رہے ہیں پانچ سال سے اوپر کا بچہ ہے اس کے دانت ٹوٹ رہے ہیں دانتوں کے اوپر آپ کو نشان نظر آ رہے ہیں اسی طرح آپ کے نیل ہے نیل کے اندر سے وائٹنگ نشان نظر آ رہے ہیں آپ اس کے جو ہاتھ کو کلوز کرتے ہیں پھر اس کو اوپن کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو زیادہ وائٹنس نظر آتی ہے اس میں ریڈش کم نظر آتا ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو ایک ججمنٹ دیتی ہیں اسی طرح آپ بچے کے ہاتھ کی بیک سیڈ کو دیکھتے ہیں اگر یہ بہت زیادہ پیل یالو ٹائپ ہے یا اس کا فیس پیل یالو ہے یا آپ سمجھتے ہیں یہ وائٹ ہے لیکن پروپرلی وہ پیل یالو شیڈ دے رہا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو آئرن ڈیفیشنسی کو شو کرتی ہیں اور کیلشم ڈیفیشنسی کو شو کرتی ہیں اگر ایسا کوئی بھی آپ کو لگتا ہے کہ ایسے اسمٹومیٹیکلی چینجنگ ہے آپ کی بوڈی میں یا آپ کے اندر آپ کے اس طرح کے مسائل ہیں تو فوری طور پر آپ دو بوائل ایک کی سفیدی لینی شروع کریں ایک گلاس دود لیں اور دو خجوریں روزانہ کھائیں اسی طرح تازہ فروڈ کا استعمال کریں اور اس طرح جو ہے وہ آپ فش کا استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح ہفتے میں ایک دو دفعہ میٹ اور پھر اپنا مٹن کا استعمال کر سکتے ہیں چکن کا استعمال کر سکتے ہیں یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو جا کے آپ کی بوڈی میں کیلشم اور آئرن ڈیفیشنسی کو ڈیویلپ کریں گی اور آپ کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے اسی طرح آئرن ڈیفیشنسی والے کو سانس بھی چڑے گا ہاتھ پاؤں بھی پھولیں گے بے شمار فیمیل ہمارے پاس آتی ہیں ان کے ہاتھوں میں پسینے آتے ہیں یا ان کا جسم تھنڈا ہو جاتا ہے یہ بیسیکلی آئرن ڈیفیشنسی کی علامت ہوتی ہے اسی طرح بے شمار ایسے لوگ آتے ہیں جن کو لو بیک پین رہتا ہے کندوں میں کھچا ہو رہتا ہے جہاں پہ الکا سا حاضرہ کے وزن ڈالتے ہیں وہاں درد شروع ہو جاتا ہے تو یہ بیسیکلی کیلشم ڈیفیشنسی ہے تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اپنے نیکس اپیسوڈ کے اندر ایک نئی انفرومیٹک سیشن کے ساتھ دوبارہ آپ لوگوں کے لئے حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ